اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ایک نیا ویلوگ لے کر حاضر ہو گئی آپ لوگ کی خدمت میں یہاں بیٹی کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جو کہ میں نے آج اس کو پھر سے لیٹ ناشتہ دیا اس کی رزن یہ تھی کہ صبح میں نے مشین لگائی بھی تھی کپڑے دھونے میں لگی بھی تھی میں نے خود تو چائے اور رس لے لیا تھے لیکن بعد میں میں نے مشین کے پیچھے بس کپڑے دھونے نکالنے یہ چکر میں لگی رہی اور ناشتہ اس کا لیٹ ہو گیا ابھی میں اس کو ناشتہ دینے چاہا رہی ہوں باقی کا ویلوگ آپ سے بعد میں شیئر کرتی ہوں تو چی ساتھ ساتھ تو کپڑے دھولتے ہی رہیں گے مشین لگی بھی ہے کیونکہ مشین نے کپڑے دھونے میں نے تو صرف نکالنے اور ڈالنے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا میں یہ لے کر آئی تھی کل اربیاں اربیاں جو ہے نا آج کل چھوٹی والی آئی ہیں نئی اربیاں موٹی نہیں ہیں اور یہ جو ہے نا گرمیوں کی صغات ہوتی ہے اور یہ کیا اس سے کہتے ہیں بینگن جو ہوتے ہیں لمبے والے اس میں ڈال کے بناتے ہیں مزے کی بنتی ہیں خیر میں تو یہاں پہ شوربے والی اربی بناوں گی بچوں نے صاف مانا کر دیا تھا چکن آپ نے اربی میں نہیں ڈالنا اگر ڈالنا ہے تو بڑا گوش ڈالنے ہیں چھوٹا گوش تو میں نے کہا نہ بڑا نہ چھوٹا نہ چکن میں خالی شوربے والی اربی بناوں گی اور ساتھ میں نے چنہ پلاؤ بنانا تھا چنہ پلاؤ پہ بڑا ہی زور ہے بڑا ہی مزی کا چنہ پلاؤ بن رہا ہے آج کل ہمارے گھر میں اتنا بڑا میں نے کہا ہے نا اتنا مزی کا بن رہا ہے تو یہ نہیں کہ چکن مہنگا ہو گیا ہے چھے سر روپے کلو چکن ہے تو چکن تو آتے ہی رہتا ہے لیکن نہ بریانی بنا بنا کے تھک گئے بریانی کھا کھا کے تھک گئے اب چنہ پلاؤ کے اوپس زور ہے بچوں سے کہتے ہیں دال چاول بنائیں گے تو بچے اتنا زیادہ شوک سے دال چاول نہیں کھاتے مطلب روز آنا ڈھیلی کی روٹین میں نہیں کھاتے کبھی کبھی ہفتے میں ایک آدھ دفعہ دال چاول پک جاتے ہیں ہماری گھر میں ایسا نہیں کہ نہیں پکتے خیر پہ مشین لگائی ہوئی تھی سوچا چلو ادھر بھی آ جاؤں جب تک نمک لگا کہ میں نے ارویوں کو رکھا وایا تو یہاں پہ میں نے نا کل پوتینی گھٹھی لائی تو میں پوتینے کی گھٹھی جو تھی نا وہ چھٹنی کے لیے لائی تھی لیکن اس میں سے چند ڈنڈیاں جو ہوتی نا وہ اس گملے میں لگائی ہیں چار لگائی ہیں گن رہی تھی میں اور میں نے سیدھی سیدھی ایسے لگائی ہیں اور اب دعا کریے گا کہ یہ نکل آئے پہ دینا اور خوب سارا پانی دیا تھا میں نے اسی طرح میں نے اس میں بھی لگائی ہے چھوٹے گملے میں بھی اور ایلو ویرا کو بھی خوب سارا پانی آج کل دے رہی ہوں کیونکہ گھرمی بہت زیادہ ہے نا پچھلے دنوں جو تھی نا پچھلے دو تین دن پہلے تو فوٹی ٹو جا رہی تھی بیالیس گھرمی جا رہی تھی اور آج فوٹی ون ہے لیکن آج شام کو اندھیری گھٹا مطلب آئی اور اندھیری چل رہی تھی بہت اچھا موسم ہو گیا تھا شام کو آج تو یہ جو ہے آج کیا دن ہے منگل کا دن ہے منگل کی دن کی ویڈیو وائس وبر کر رہی ہوں رات کے ٹیم جس وقت باہر اندھیری آئے بھی ہے اچھا پھر میں نے جو ہاتھ سے کپڑے تھے وہ سارے دھو نچوڑ کے پھیلا دیئے ہاتھ کے دھونے والے اور چادریں پھر بعد میں جیسے ساری چادریں نکل جائیں گی نا ایک ہی دفعہ مشین سے وہ بات میں پھیلا ہوں گی تو بات یہ ہے کہ اس ٹیم تپتی دھوپ تھی گرمی تھی بہت زیادہ تو آج کل پتہ کیا جب میں سودا لینے چاہتی ہوں نا بہت ڈوگی بہت ہے ہماری علاقے میں اتنے زیادہ ہمارے علاقے میں ڈوگی ہیں اور بچارے بھوک کے ہمارے ادھر 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 نہ پھرتے رہتے ہیں میں جب سودا لینے چاہتی ہوں نا میں دیکھتی ہوں تو پرندوں کا تو یہ ہے نا لوگوں نے اپنی چھتوں پر بیدانہ رکھا ہوئے پانی رکھا ہوئے لیکن یہ جو کتے ہوتے ہیں نا یہ بچارے ادھر ادھر جو مو مارتے رہتے ہیں ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا تو میں پھر یہ کچھ بھی جو بھی بلیٹ ہوئے چکن کی بوٹیاں ہیں گردنے کچھ بھی ہڈیاں تک میں پھر یہاں ڈال دیتی ہوں اور روٹی بھی ڈال دیں پراتھا بھی ڈال دیں کھاتے ہیں پھر جب ہمارے کھانے کی باری آئی تو لیمو نکالا سالات بنائی کھانا بن گیا ہوا تھا بلکل ریڈی ہو چکا ہوا تھا تو اروی کا سالن جو ہے خالی گو اروی میں نے بنائی شوربے میں تو میں اس میں نا کیا اسے کہتے ہیں لیمو کے بغیر ہمارے بچے نہیں کھاتے یہ ساتھ چنپ لو بن گیا تھا اور یہ جو چمچے ہلا رہی ہے نا اس کی بہت فیرورٹ ڈیش ہے یہ اروی گوش ہو گیا خالی اروی ہو گئی اروی کی بھجیاں ہو گئی اور یہ لیمو کے بغیر بلکل نہیں کھاتی جتنا پسند کرتی نا اروی کو اگر لیمو نہیں ہوگا تو یہ بلکل نہیں کھائے گی اور میں بھی مجھے بھی لیمو کو بغیر نہیں اچھی لگتی خیر ہمارا لنچ جو تھا وہ ریڈی تھا بھوک بہت لگ رہی تھی صبح کے چائے رس کھائے ہوئے تھے پاپے رس جسے پاپے رس کہتے ہیں وہ کھائے ہوئے تھے اور اب جو ہے نا پانچ ویجے کا ٹائم تھا انتازہ لگا لیں اور وائس آور تو میں تب کر رہی ہوں جب اندھیری آئی بھی یہ باہر ہواد گھٹا سب کچھ ہے رات کے ٹائم وائس آور کر رہی ہوں تو یہاں مجھے بھوک لگ رہی تھی لیمو نو چھوڑ کے نمک شمک پرفیکٹ ہونا تا یہ بہت مزے کے بنتی ہے گرمیوں میں تو بہت مزے کی لگتی ہے اور آج کی جو میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی جلدی جلدی مجھے کمنٹس باکس میں آ کے بتائیے گا تو ابھی میں یہاں پہ کوک پی رہی تھی اور جب میں آدھی پی چکی تو مجھے یاد ہے اوئے اللہ کی بندی ہے اس کے بھی پناہلے ویڈیو وٹا ایٹ اینا ڈے میں لگا لیں گے تو اپنے ویڈاگ میں بھی لگا لیتے ہیں وٹا ایٹ اینا ڈے اچھا جی پھر میں نے یہ بچی کھا رہی تھی نمکو اس سے کھا چلدی جلدی نمکو مجھے پھڑاؤ پھڑاؤ کہتے ہیں نا پکڑا ہو پھڑاؤ مجھے میں کھاؤ اس کو بھی وٹا ایٹ اینا ڈے میں ایڈ کروں گی لگاؤں گی تو یہ جو تھا نا میرا ایسے ہی شگل میرا تھا پیٹ تو فل تھا بھراوا بس ویڈیو میں ایڈ کرنا تھا وٹا ایٹ اینا ڈے اچھا جی میں پتہ کیا کہوں کیوں کھانا کھانے کے بعد جتنا کھانا بچ جاتا ہے دوپیر کے لنچ کے بعد اسے فورج فریج میں رکھ دیں کیونکہ جتنی گھرمی شدت کی پڑھ رہی ہے نا آپ لوگوں کا کھانا جتنا بھی ہے نا وہ پھر خراب ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں بلکہ ہنڈرڈ پرسن خراب ہو جاتے ہیں تو یہ ٹپ بہت اچھی سی ہے بچوں نے کچن میں پھلاوا ڈالا ہوتا ہے آج کب میرا نا وہ کچن کہہ رہی ہوں فریج میں فریج بھی بڑا گندہ ہوا وہ صفائی کرنے والا ہوا وہ خیر ہے رکھ دیا کریں سارے ہنڈیا خالی کر کے برتنوں میں ڈھاک ڈھوک کے نا فریج میں تاکہ خراب نہ ہو ویڈیو بسند آئے لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اللہ حافظ